گندم کے کاشتکاروں کے لیے خوشخبری وزیراعظم کا کسانوں کی شکاعت پر سخت نوٹس وفاقی حکومت کی طرف سے کسانوں سے گندم کی فوری خریداری کا حکم وزیراعظم نے گندم خریداری کا حدف بھی بڑھا دیا گندم خریداری کا ایک اشاریہ چار ملین میٹرک ٹن کا حدف بڑھا کر ایک اشاریہ آٹھ ملین میٹرک ٹن کر دیا گیا پاسکو کو گندم خریداری کا حدق بڑھانے اور فوری خریداری یقینی بڑھانے کے احکامات پاسکو کو شفافیت اور کسانوں کی سہورت کو ترجیح دینے کی ہدایت کسان کی گندم تیار حکومت کا خریداری سے انکار پنچاب میں حکومتی سطح پر گندم خریداری تاخیر کا شکار کسان اپنی گندم سڑکوں پر اونے پونے داموں بیچنے پر مجبور حکومت کے کسان دوستی کے دعوے محض دعوے ہی ثابت گندم کا سرکاری ریٹ 49 سو اگر مارکٹ میں 3000 سے بھی کم پر فروخت ہونے لگی محکمہ خورا کی نا اہلی سے گندم کا مقرر کردہ ریٹ نہ ملنے سے کاشتکار کو بڑا نقصان انجاب حکومت میں 22 اپریل سے گندم خریداری شروع کرنا تھی باردانہ کی عدم دستیابی سے بھی کسان شدید پریشان مختلف شہروں میں گندم کے کسان سر اپا احتجاج حکومت کے خلاف نارے باسی باردانہ دے کر سرکاری قیمت پر گندم فوری خرید ہی جائے کاشتکاروں کا مطالبہ گندم کا ریٹ 49 سو روپیہ رکھا گیا 49 سو اگر گورنمنٹ خرید بھی لے تو چلو پھر بھی کچھ گزارہ ہو جاتا ہے لیکن ہمیں کیا دیا جا رہا ہے چھوڑا جا رہا ہے وہ ہماری گندم اٹھائیو سو سے لے کے 32 تیتی سو روپیہ تک پرچیز کر رہے ہیں گورنمنٹ کی ناکست پلیسی کی وجہ سے مافیا اس میں پیسے کمارا ہے ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ فوری طور پر کاشتکاروں کو باردانہ دیا جائے اور جو ریٹ گورنمنٹ نے 49 سو انوز کیا ہے وہ کاشتکار کو ملے تاکہ وہ اپنی فصل اگلی کاشت کر سکے ابھی تک گندم خریداری کی پالسی دی اور نہ ہی خریدی گوداموں میں پہلے ہی 23 لاکھ ٹن گندم موجود ہے مہمہ خوراہ پنجاب کے مطابق تین رکنی وزراء کمیٹی گندم خریداری پالسی کا اعلان ایک دو روز میں کرے گی مالی حالات اور موسم گندم خریداری کے لیے موافق نہیں حیرانگی ہے کہ ماضی میں گندم خریداری پر کسان لڑتے تھے جب اپن اجازتی چاہت چکی تب بھی کسان رونا رو رہے ہیں موسم کی صورتحال کی وجہ سے گندم خریداری روکی گئی موسم میں نمی کم ہوتے ہی خریداری شروع کر دی جائے گی وزیر خوراک بیلال یاسین کی گفتگو وزیر آسم شہباز شریف دو روزہ دورے پر سعودی رب روانہ وزیر خسانہ محمد آرنگ سے وزیر اطلاع تطاولہ تارڑ وزیر خارجہ اسحاق دار اور تارک فاطمی بھی وزیر آسم کے ہمراہ ریاد میں عالم ایک پسادی فورم میں شرکت کریں گے وزیر آسم کی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات شریول سرمایہ کاری اور ولی اہد کی دورے پاکستان پر تبادہ خیال ہوگا شہباز شریف کی آئی ایم ایف کی سربراہ کرسٹالینہ جارجیوہ سے بھی ملاقات متوقع نہ اقتصادی پیکج پر گفتگو ہوگی وزیر آسم کی بل گیت سے بھی ملاقات کا امکان اس دارے میں کنٹینویٹی نہیں ہے ایک چیز پیسر صاحب آتے ہیں وہ اس طرف لے چلتے ہیں دوسرے آتے ہیں اس طرف لے چلتے ہیں تو جب تک ہم ایک سسٹم کے تابع نہیں ہوں گے ہم آگے پروگرس نہیں کر سکتے آئین یہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ کو ایک انڈپینڈنڈ جوڈیشری ہونی چاہیے جو ایکسپیڈیشس جسٹس دے اور این ایکسپینسیو جسٹس دے یہ تین چیزیں آئین میں لکھی بھی جو جج پر فارم نہیں کر رہا اسے فارق کریں ادلیہ کو افراد کی بجائے سسٹم کے تابع ہونا پڑے گا جب تک سسٹم کے تابع نہیں ہوگے آگے نہیں چل سکیں گے جسٹس سسٹم کمزور ہوگا تو کوئی سسٹم نہیں چلے گا آئین میں لکھا ہے کہ ادلیہ مکمل آزاد ہو اور سسٹا انصاف دے جسٹس منصور علی شاہ کا لاہور میں آسمت جہانگیر کی یاد میں کانفرنس یہ خطاب ہماری ادلیہ کی تاریخ پر سیاہ دھبے ہیں کچھ غلط فیصلے بھی ہوئے ہیں ان کا دفاع نہیں کروں گا میں اپنی جوڈیشری کی تاریخ سے زیادہ خوش نہیں ہوں دنیا میں ہماری ادلیہ کے بارے میں ڈیٹا قابل تشویش ہے پاکستان میں چوبیس لاہ کیسے زیرے التوان ہیں ہمیں جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لینا ہوگا کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس پر ادلیہ پر تنقید ہوتی ہے ہمیں اپنے اداروں میں اصلاحات لانا ہوں گی جسٹس منصور علی شاہ نے اپنی تقریر کا اخطام فیض احمد فیض کے شیر سے کیا مٹ جائے کی مخلوق کو انصاف کرو گے منصف ہو تو اب حشر اٹھا کینے دے سپریم کورٹ کا ملک بھر سے سڑکوں اور فٹ پاتوں سے تجاوزات ختم کرنے کا حکم وفاقی اور صوبائی حکومتیں تین دن میں سڑکوں اور فٹ پاتوں سے تجاوزات ختم کریں حکم نامے کی کوپی اٹرنی جنرل ایڈوکیٹ جنرلز اور تمام سرکاری داروں کو بھیجنے کا حکم پیمرہ کو اس سے مطالق پبلک سروس میسج شایع اور نشر کرنے کی ہدایت سپریم کورٹ نے کراتی تجاوزات کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا بدقسمتی سے سڑکوں پر قبضے اور تجاوزات ہیں مطالقہ ادارے قبضہ کرنے والوں کے اخراجات پر تجاوزات ختم کریں شہریوں کی آزادانہ نقل و حرکت روکنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے بھی تجاوزات قائم کر رکھی ہیں سرکار کے اخراجات کے لیے ٹیکس دینے والے عوام کے حقوق کوئی نہیں چین سکتا سپریم کورٹ کا حکم نامہ چہے ججز کے خط کے معاملے پر اہم پیش رف اسلامباد ہائی کورٹ نے متفقہ تجاویز سپریم کورٹ کو ارسال کر دی ججز کورڈ آف کنڈکڈ گرافٹ بھی اسلامباد ہائی کورٹ کی تجاویز شامل تجویز کردہ ججز کورڈ آف کنڈکڈ گرافٹ اچھے سے سات صفات پر مشتمل کسی قسم کی مداخت پر ادارہ جاتے ردعمل ہونا چاہیے سیور جرز سیشن جج ہائی کورٹ ججز پر ہر قسم کی مداخت رپورٹ کرنے کا پابند ہو مداخت سے متعلق سات روز میں رپورٹ کرنا لازم ہے مداخت رپورٹ نہ کرنے والے جج مسکنڈکڈ کا مرتقب ٹھہرے جج ہائی کورٹ کے انسپیکشن جج کو مداخت سے آگاہ کرے انسپیکشن جج چیف جسٹس ہائی کورٹ کے نوٹس میں مداخت کا معاملہ لائے حتمی طور پر ہائی کورٹ ادارہ جاتی اتفاق کے ساتھ توہین عدالت کا اپنا اختیار استعمال کر سکے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مریم ہسپیٹل کا اچانک دورہ مختلف وارڈز اور شعبوں میں سہولیات کا جائزہ لیا مریم نواز تی بی وارڈ پہنچ گئیں ہر مریض کے پاس جا کر دمارداری کی پرسیر اعلیٰ پنجاب نے مریضوں سے عدریات کی مفرہمی اور علاج کے بارے میں دریافت کیا مریم نواز کا ساملی اسپتال کے انتظامات اور علاج مولچے پر اتمنان کا اظہار پرسیر اعلیٰ پنجاب کی مری گلیات سمیت پورے ایریا میں مربوط ہیلپ سسٹم قائم کرنے کی ہدایت بالا علاقوں میں ایمرجنسی کی صورت میں مریضوں کی منتقلی کے لئے ہیلپیڈ اور ائرس ٹرائپ بنانے کا حکم مریضوں کی منتقلی کے لئے میرا ہیلپیڈ بھی چاہیے تو حاضر ہے مریم نواز کی گفتگی پاور ڈیویڈ کی سولر پر فکس ٹیکس لگانے کی تردید سولر پاور فکس ٹیکس لگانے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی یا پاور ڈیویڈن نے حکومت کو ایسی کوئی سمری نہیں بھیجی گھرے لو سنتی سارفین سمیت حکومت کو بھی سبزدی کی شکل میں ایک روپے نوے پیسے کا بوجھ برداشت کرنا پڑنا ہے ملک کے مختلف علاقوں میں موسیلہ دھار بارشیں بلوچستان میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی مختلف حدثات میں ہمواد کی تعداد اکیس ہو گئی چودہ افراد زخمی جانبھاک افراد میں سات خواتین اور چھے بچے شامل موسیلہ دھار بارشوں سے دو سو ایک آون گھر مقمل تباہ انیس سو دھرس کو جسوے نقصان پہنچا مری اسلامباد مالکن کشمیر جیکب آباد اور شکارپور میں بھی بارش لینڈ سلائدنگ کا خدشہ مان سہرہ میں آسمانی بشلی گرنے سے دو بھائیوں سمیت تین افراد جانبھاک نوشکی میں بارشوں کے باعث ندی نالوں میں تغیانی آسمانی بشلی گرنے سے دو خواتین چھولس کر سخمی متعدد مویشی حلاق ہریپور اور گردو نواح میں موسیدھار بارش جی ٹی روڈ دریا کا منظر پیش کرنے لگا موسیدھار جانب میں تفانی بارشوں کا ایلر جاری گرر چمک کے ساتھ بارش اور یالہ بارے کا امکان لہور کسور اکارا فیصل آباد حافظ آباد سیارکورٹ ناروال میں بھی بادر برسیں گے مری گلیات راول بندی اٹک جہرم چکوال منڈی بہاود دین گجراوالا گجراوالا میں بارشیں ہوں گی پی ڈی ایم میں وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی لاہور سمیں صوبے بھر میں بارشوں کے پیشے نظر حفاظ ہوئی اور ضروری انتظام اقدامات کا حکم لیکن سی آپ کے لیے کمیرشنر ڈیپٹی کمیرشنرز اور ایم ڈی واسا کو متحارک رہنے کی ہدایت موسیدھار وزیر داخلہ موسید نقوی کی چینی کانسلیٹ آمد کانسل جنرل زاو شیرین سے ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفت آون بڑھانے پر تباہ لگ خیال پاکستان میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی گفتگو وزیر داخلہ موسید نقوی نے چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے اقدامات سے آگاہ کیا پاکستان میں موجود چینی شہریوں کی حفاظت ہماری قومی ذمہ داری ہے پاک چین دوستی کو نقصان پہنچانے کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے چینی بھائیوں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے کوئی قصر اٹھانا رکھی جائے گی موسید نقوی کی یقین دہانی چین اور پاکستان ہر موسم کے دوست ہیں چینی کانسل جنرل موسید نقوی شریف فیملی کی تو میرشیر ٹھیک ہو جائے گی لیکن پاکستان کی میرشیر ٹھیک نہیں ہوگی علی امین گنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو موسید نقوی پی ڈی ایم ٹو آ گئی ہے ایک اور بغیر منڈیٹ کے تو باقی ملک کی میرشیر کا تو میں سمجھتا ہوں اور مجھے یقین ہے اور سب کو پتا ہے کہ ان کو کوئی احساس نہیں ہے جبکہ ذاتی میرشیر کے لیے اپنی وہ بھرپور لگے ہوئے اور اس دفعہ بھی وہ پریشان ہے کہ ملک میں اتنا پیسہ جب نہیں ہے تو داری بات ہے جب پیسہ ہوگا ہے نہیں تو یہ کہاں سے کھائیں گے اس کے لئے بہت پریشانی ہے ان کو تحریک انصاف کا اسکر قیادت سے مذاکرات کی خواہش کا اظہار مسلم لگنون اور پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو آرے ہاتھوں لے لیا آخر کار بلہ تھیلے سے باہر آ گیا پی ٹی آئی سے فارمی شیف ڈی ٹی آئی سائی سے بات کرنا چاہتی ہے سیاسی جماعتوں سے نہیں ادھر سے جواب ہی نہیں آیا مطلب این آروں مل جاتا تو نو مئی کی ضرورت پر تین سیول بالدرسی کے آزادی کا ڈراما رچانا پڑتا لیگی رہنوہ خواہشہ ساد رفیق کا سوشل میڈیا پر پیغام پی ٹی آئی والوں کو مسکول کا انتظار ہے سیاستدان مذاکرات پر یقنین رکھتے ہیں جو قانون کو نہیں مانتا اس سے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے پی ٹی آئی پھر ویتنہ فساد کی سیاست اور نو مئی کا منصوبہ بنا رہی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کے بیانات کو آڑے ہاتھوں لے آ جائے ایسے بیانات پر تحریکیں انصاف کو احتجاج کی اجازت نہیں دینی جاہیے پی ٹی آئی خیبر پختونخواہ تک محدود ہو چکی ہے عہدوں کے لئے پارٹی میں انتشار ہے رہنما پی پاؤٹس پارٹی فیصل کریم کنڈی کی پریس کانفنس جوڈیشن میڈیسٹریٹ نے جیرمن پشتونخواہ میں محمود اچکزئی کے وارن گرفتاری معتل کر دیئے محمود اچکزئی کے وارن گرفتاری کی معتلی آئندہ سماعت تک کی گئی عدالت نے سماعت 31 ماہ تک ملتوی کر دی زدہ انتظامیہ نے محمود اچکزئی پر 11 مارچ کو کارے سرکار میں مداخلت پر مقدمہ درش کیا تھا آڈیو لیکس کیس میں اہم پیش رف پیمرہ کی جسس بابر ستار سے کیس سے الگ ہونے کی صدا اسلامباد ہائی کورٹ میں متفارق درخواست دائر کر دی انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لئے جسس بابر ستار سماعت سے معصرت کر لیں درخواست میں موقع بشرا بی بی کی آڈیو لیکس کیس 29 اپریل کو جسس بابر ستار کی عدالت میں سماعت کے لئے مقرر ہے موسیقی چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائزہ کی مزارے قائد پر حاضری بھول رکھے فاتیہ خانی کی چیف جسٹس کی اہلیہ بھی ان کے ہمراہ تھی پاک نیوی کے دستے نے چیف جسٹس پاکستان کو سلامی پیش کی چیف جسٹس میں مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی غلم بند کیے قائد عظم محمد علی جنہ کی مزار پر حاضری دینا میرے لئے فخر کی بات ہے جنہ وہ عظیم لیڈر جن کی ورورہ انگیز قیادت میں مسلمانہ نے برے سہیر ایک اسلامی ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہوئے بردار شراکتداری جمہوری طرز عمل سے ہی نظریہ پاکستان کو برقرار رکھا جا سکتا ہے جس کا خواب قائد عظم اور ان کے رفقہ نگت دیکھا چیف جسٹس قاضی فازیسہ کی گفتگو مسیر داخلہ موسی نقوی نے اسلامباد میں امن و امان کو بہتر بنانے اور جرائم پیشہ گینگ کی سرکوبی کا محاذ سنبھال لیا منشیات کی خرید و فروخت میں ملوث گینگز کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا حکم تعلیمی اداروں کے باہر آئی سمیت دیگر نشاہور اشیا کی فروخت کسی صورت برداشت نہیں پیشہور بھیکاریوں کے خلاف موثر کاروائی کا حکم وزیر داخلہ موسی نقوی کی زیر صدارت اسلامباد میں امن عامہ کی صورتحال سے متعلق اہم اجلاس ایف آئی آر کے اندراج کو سو فیصد یقینی بنانے کے احکامات غیر ملکی شہریوں کی فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت اسلامباد نے غیر ملکی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے سپیشل پروٹیکشن فورس بنانے کا اصولی فیصلہ غزہ میں اسرائیلی پورسز کی وحشیانہ دہشت گردی جاری نصیرات قیم خان یونرس رفا تل کرم اور جنین میں بمباری چوبیس کھنٹے میں تینتیس فلسطینی شہید ستر سے زائد زخمی ہوئے شہدہ کی مجموعی تعداد چونتیس ہزار تین سو اٹھاسی ہو گئی ستتر ہزار چار سو سنتیس فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں غزہ میں امارتوں کے ملبے اور گندگی کی وجہ سے بیماریاں اور وبائی امراض پھیلنے کا خطرہ ہے پلسطینی وزارت سہت نے خبردار کر دیا اسرائیل کا غزہ جنگ بندی کے لیے حماس حکام سے رابطہ اسرائیل کی جانت سے حماس کو جنگ بندی لاعمل پر تلاویز موصول حماس کے سینئر حکام تجویز کا جائزہ لے کر اپنی شرط سے آگاہ کریں گے دوسری طرف مصری وابت غزہ کی ارغمالیوں سے متعلق مذاکرات کے لیے اسرائیل پہنچ گیا موسیقی